پوری بیوستہ تو جلن سکھاتی ہے ایک بچہ پرثم آ جاتا ہے تو دوسرے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو تم پیچھے رہ گئے اور یہ پہلے آیا آپ کیا سکھا رہے ہیں آپ سکھا رہے ہیں کہ سیرسہ کرو پرتیس پردھا کرو اس کو پیچھے کرو تم آگے آؤ آپ کیا سکھا رہے ہیں آپ اہنکار سکھا رہے ہیں کہ جو آگے ہے وہ بڑا ہے جو پیچھے ہے وہ چھوٹا ہے لیکن کتابوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ونیت بنو اور کتابوں میں آپ سمجھا رہے ہیں کہ پریم کرو اور آپ کی پوری بیوستہ سکھا رہی کہ گرنا کرو عرصہ کرو آگے نکلو دوسرے کو پیچھے ہٹاؤ اور آپ کی پوری بیوستہ ان کو پرست کر رہی جو آگے آ رہے ہیں ان کو گولڈ میڈل دے رہی ہے ان کو سرٹیفکٹ دے رہی ہے ان کے گلوں میں مالائے پہنا رہی ان کے فوٹو چھاپ رہی اور جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو آپ مانت کر رہی ہے تو جب آپ پیچھے کھڑے آدمی کو آپ مانت کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے اہنکار کو چوٹ نہیں پہنچاتے کہ وہ آگے ہو جائے اور جب آگے کھڑے آدمی کو آپ سم مانت کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے اہنکار کو پربل نہیں کرتے کیا آپ اس کے اہنکار کو نہیں فسلاتے اور بڑا کرتے اور جب یہ بچے اس بھانتی اہنکار میں ارشانے پرتیس پردھا میں پالے جاتے ہیں تو یہ کیسے پریم کر سکتے ہیں پریم کا ہمیسا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہم پریم کرتے ہیں اسے آگے جانے دیں